بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلس ایٹ امید ہے آپ سب ہیڈیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ سیون کی ایکسرسائز سیون پوائنٹ وان کے کوسٹن نمبر فور کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز سیون پوائنٹ وان کے کوسٹن نمبر وان ٹو اور ٹری کوسٹن کو ڈیٹیل سے ریسرز کر چکے ہیں ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز سیون پوائنٹ وان کے کوسٹن نمبر فور کے جانب چلتے ہیں کوسٹن نمبر فور ہے ایف میجرمنٹ اینگل وان از ایکل تو ون زیرو فائیو ڈگری فائنڈ میجرمنٹ اینگل فور میجرمنٹ اینگل فائیو اینڈ میجرمنٹ اینگل ایٹ انڈیکیٹ ویچ پراپرٹی ایز یوزد تو یہاں پہ ہمیں صرف ایک اینگل دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اینگل فور اینگل فائیو اور اینگل ایٹ فائنڈ کریں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اینگل کو فائنڈ کرتے ہوئے کون سی پراپرٹی کو یوز کیا گیا ہے اس کو انڈیکیٹ بھی کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں صرف ایک اینگل گیون ہے میجرمنٹ اینگل وان یہ ہمارے پاس میجرمنٹ اینگل وان ہے اور صرف یہ ہمارے پاس یہاں پہ گیون ہے اور یہ ہمارے پاس measurement angle 1 کی جو اس نے ہمیں یہاں پہ degree بتائیں گے وہ ہے measurement angle 1 is equal to 105 degree اور ہم نے measurement angle 5 بھی find کرنا ہے ٹھیک ہے measurement angle 4 بھی find کرنا ہے اور measurement angle 8 بھی ٹھیک ہے 4, 5 اور 8 اور جب find کرنا ہے تو find کرتے ہوئے یہ بھی بتانا ہے کہ اس کو find کرتے ہوئے ہم نے کونسی property کو use کیا ہے اس کو بھی indicate کرنا ہے اس کی بھی نشاندہی کرنی ہے تو ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو angle 1 ہے یہ اس angle 4 کے vertically opposite angle ہے ٹھیک ہے اب ہم vertically opposite angle کیا ہوتا ہے اس کو understand کرتے ہیں تو unit 7 کے start میں یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے vertically opposite angles تو vertically opposite angles کیا ہوتے ہیں vertically opposite angles are formed vertically opposite angles تب بنتے ہیں when two straight lines intersect جب ہمارے پاس two lines جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں intersect کرتی ہیں ایک دوسرے کو intersect کرتی ہیں اس طرح the two angles are directly opposite each other تو اس طرح ہمارے پاس جو angles یہ ہیں وہ directly opposite ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو angle AOC ہے angle AOC ہے یہاں پہ اس O angle کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس letter between میں ہوتا ہے دراصل ہم اس angle کو measure کر رہے ہوتے ہیں angle AOC وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس vertically ہے کس کے angle DOB کے یہ ہمارے پاس angle پھر اس angle کے کیا ہوا vertically opposite angle ٹھیک ہے angle AOC AOC اور یہ vertically ہے کس کے DOB کے ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں کیا ہیں vertically opposite angles ہیں اسی طرح سے یہ دونوں angles بھی ہمارے پاس vertically opposite ہیں AOD angle AOD اور یہ vertical ہے کس کے angle COB کے یہ والا angle اس angle کے vertically opposite اور یہ angle اس angle کے vertically opposite angle ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہمارے پاس یہ جو angle 1 ہے یہ اس angle 4 کے کیا ہے vertically opposite angle ہے ٹھیک ہے یہ two opposite میں parallel lines ہیں اور جب two parallel lines straight parallel lines ہماری اس transversal line کو cut کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ transversal line ہے جو کہ straight line ہے اور یہ two parallel lines ہیں آپس میں ان کو یہ transversal line جو ہے وہ intersect کر رہی ہے تو ان کو intersect کرنے کی وجہ سے ہمارا یہ جو angle 1 ہے یہ اس angle 4 کے کیا ہے vertically opposite angle ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم لکھ سکتے ہیں کہ measurement angle 1 یہ ہمارا equal ہے کس کے angle 4 کے measurement angle 1 اور یہ equal ہے measurement angle 4 کے ٹھیک ہے تو ہم measurement angle 1 equal لکھیں گے measurement angle 4 کے اور اس کی reason بھی یہاں پہ لکھیں گے کہ یہ کیوں آپس میں vertically opposite angle ہیں اس وجہ سے یہ آپس میں equal ہے ٹھیک ہے ان کے equal ہونے کی reason ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جیسے کہ اس نے کہا تھا کہ اس کی property کو بھی indicate کریں تو ان دونوں کا آپس میں equal ہانا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں vertically opposite angle ہیں اس لئے یہ دونوں آپس میں equal ہیں vertically opposite angles یہ دونوں vertically opposite angles ہیں vertically کا مطلب وہ ہوتا ہے عمودی ٹھیک ہے اور opposite کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس vertically ہوتی ہے line اور ایک ہوتی ہے horizontal ٹھیک ہے اس کو ہم vertical کہتے ہیں اور اس کو horizontal کہتے ہیں vertically opposite کا مطلب ult angle vertically opposite angle اور vertically کے لئے یہ اردو کا word جو ہے وہ عمودی یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے opposite جو ہے وہ ult ہوتا ہے اور angle جو ہیں وہ زاویہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب angle 1 جو ہے وہ angle 4 کے ہم نے equal لکھا اور کیوں equal لکھا کیونکہ یہ vertically opposite angles ہیں ٹھیک ہے اب ان کے values پوٹ کرتے ہیں تو measurement angle 1 کی value ہمارے پاس given میں ہے اور وہ ہے 105 degree یہ اس نے question میں دے رکھی ہے measurement angle 1 measurement angle 1 equal ہے 105 degree اس کی place پہ ہم نے اس کی value پوٹ کر دی is equal آگیا measurement angle 4 اور r لکھ کے یہ دونوں آپس میں ایک دوسری کے equal ہیں اس لئے ہم measurement angle 4 کو اس طرف لکھ لیتے ہیں اور 105 کو اس طرف لکھ لیتے ہیں تو اس طرح ہم نے یہ جو angle 4 تھا معیرمت angle 4 تھا اس کو find کر لیا ٹھیک ہے اب ہم angle 5 کو find کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم angle 5 کو find کرتے ہیں تو angle 5 ہمارا یہاں پہ ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو angle 1 ہے یہ اس angle 5 کے equal ہے ٹھیک ہے اس کے equal ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں cross ponding ہے اب cross ponding angles کو سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں book پہ ہی ہمارے پاس mention ہے cross ponding angles تو یہاں پہ اگر ہم اس کو diagram کو کچھ اس طرح سے کر کے understand کرتے ہیں تو پھر ہماری یہ اس طرح کی diagram بنے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 2 parallel lines ہو گئی اور یہ transversal line ہو گئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس angle 2 ہے یہ اس angle 6 کے cross ponding ہے ٹھیک ہے یہ angle 2 اس angle 6 کے cross ponding ہے اور یہ angle 3 اس angle 7 کے cross ponding ہے ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں پہ بھی دیکھیں لکھا ہوا ہے angle 2 جو ہے angle 2 وہ angle 6 کے cross ponding ہے اسی کو ہم نے understand کرنا ہے تو ہماری جو question کے اندر solution ہے وہ solve ہو جائے گا angle 2 angle 6 کے کیا ہے آپس میں cross ponding ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں angle 2 اور angle 6 ہے یہ دونوں آپس میں کیا ہے cross ponding ہے جب بھی دو parallel line ہو اور ایک transversal line ان میں سے گزر رہی ہو تو ہمارے پاس جو angle 2 ہے وہ angle 6 کے کیا ہے cross ponding ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں 2 parallel lines ہے اور یہ transversal line ہے تو یہ angle 1 پھر اس angle 5 کے کیا ہے cross ponding angle ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ measurement angle 1 جو ہے وہ equal ہے measurement angle 5 کے ٹھیک ہے measurement angle 1 measurement angle 5 کے equal ہے اور equal ہونے کی کیا reason ہے کہ cross ponding angles ہے یہاں پہ ہم اس کی property لکھ دیں گے کہ cross ponding angles ہیں these are cross ponding angles یہ cross ponding angles ہیں اس لئے ہم نے ان دونوں کو آپس میں equal لکھ لیا اب ان کی values کو put کرتے ہیں measurement angle 1 measurement angle 1 کی value کیا ہے 105 degree تو اس کی place پہ آ گیا 105 degree is equal to ہم نے measurement angle 5 find کرنا تھا تو یہ ہمارے پاس find ہو گیا اس طرح سے ہمارے پاس دونوں آپس میں equal ہیں r لکھ کے ہم measurement angle 5 کو ادھر اور 105 کو اس طرف لکھ لیتے ہیں measurement angle 5 is equal to آ جائے گا 105 degree ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے angle 4 بھی find کر لیا اور measurement angle 5 بھی find کر لیا اب measurement angle 8 ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں measurement angle 5 جو ہے وہ find کر لیا ہے ٹھیک ہے measurement angle 5 جو ہے وہ ہمارے پاس equal آ گیا ہے 105 کے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں measurement angle 5 جو ہے وہ ہم نے find کیا ہے یہاں پہ اور اس کی value ہم نے یہاں پہ put کر دی اب جیسے کہ ہم نے first property میں دیکھا کہ 1 اور 4 یہ angle 1 اور angle 4 آپس میں equal تھے اور وجہ تھی vertical opposite angles ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں measurement angle 5 اور measurement angle 8 یہ دونوں بھی آپس میں equal ہیں اور ان کے equal ہونے کی وجہ بھی کیا ہے کہ یہ دونوں بھی vertically opposite angles ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہم angle 5 کو angle 8 کے equal لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے measurement angle 5 اور یہ equal ہے یہ 5 equal ہے measurement angle 8 کے ٹھیک ہے اور یہ دونوں آپس میں اس لیے equal ہے کیونکہ دونوں ہمارے پاس vertically opposite angles ہیں تو یہاں اس کے سامنے ہم اس کی بھی property لکھ دیتے ہیں کہ یہ vertically opposite angles ہیں vertically opposite angles vertically opposite angles ہیں اس لیے یہ دونوں آپس میں equal ہیں اب ان کی values کو put کرتے ہیں تو measurement angle 5 measurement angle 5 یہ ہم نے find کی ہے وہ equal آئی ہے 105 degree کے تو یہاں پہ 105 degree لکھ دیں گے is equal to measurement angle 8 آ گیا اس کو r لکھ کے اس valley کو ادھر اور اس کو ہم ادھر لکھ لیں گے measurement angle 8 is equal to 105 degree تو اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ measurement angle 4 بھی آ گیا ٹھیک ہے اور وہ بھی equal آیا 104 degree کے measurement angle 5 بھی آ گیا measurement angle 5 اور وہ بھی equal آیا 105 degree کے اور measurement angle 8 بھی آ گیا اور وہ بھی ہمارے پاس equal آیا 105 degree کے دفعہ سٹارٹ سے سارے question کو review کرتے ہیں ہمارے پاس ایک angle given تھا measurement angle 1 اور وہ 105 degree کے equal تھا اور angle 4 angle 5 اور angle 8 ہم نے find کرنا تھا اور ساتھ میں جو property use ہوئی ہیں ان کو بھی indicate کرنا تھا ان کی بھی نشاندہ ہی کرنی تھی ٹھیک ہے تو اس diagram میں ہمارے پاس 2 parallel lines تھیں اور ایک transversal line تھی ٹھیک ہے اور 1,2,3,4,5,6,7,8 اس طرح سے angles موجود تھے اس میں صرف ایک angle ہمارے پاس given تھا اور وہ تھا angle 1 ٹھیک ہے پھر ہم نے یہاں پہ diagram کو گوڑ سے دیکھا تو ہمارے پاس یہ angle 1 اس angle 4 کے equal آیا اور یہ angle 1 اس angle 5 کے اور یہ angle 5 اس angle 8 کے total اس میں 2 ہمارے پاس properties use ہوئیں اس کو score کرنے میں ایک vertically opposite angle کی اور دوسری cross pointing angles کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ 1 اس 4 کے equal تھا ٹھیک ہے تو 1 کو 4 کے equal لکھا اس طرح سے ہمارے پاس angle 4 آ گیا ٹھیک ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ angle 1 angle 5 کے equal ہے تو angle 1 کو angle 5 کے equal لکھا کیونکہ یہ دونوں آپس میں cross pointing تھے اور پھر ہم نے 5 کو angle 8 کے equal لکھا تو یہ ہمارے پاس vertically opposite angles تھے فرسٹ والے کی طرح تو اس طرح ہمارے پاس one four one five five eight یہ آپس میں equal تھے اور سبی کی ہمارے پاس دوروں dimensions ہیں وہ 105 105 اور 105 ڈگری آ گئیں یہ گئے لیکچر میں اگر آپ کو کہیں کوئی کنفیون ہو تو آپ وہاں سے اس کا سکرین شوٹ لے کر ہمیں انسٹاگرام پر مشاہدہ لیزفر کے نام سے سینڈ کریں ہم انشاءاللہ جہاں تک possible ہوا آپ کی ضرور اہنمائی کریں گے مزید اس طرح کے لیکچرز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ